اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے آج کے بلوک میں اگین آپ لوگ کے ساتھ دعوت کی ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ آج ہے گھر پر سسٹر کی دعوت تو بہت ہی اچھے اچھی سی ڈشز ہیں جو کہ بنی ہیں اور سب کی سب بہت آسان اور کوک سی ہیں بہت آرام سے آپ ان کو گھر پر کسی بھی دعوت پر ٹرائے کر سکتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوک اچھے یہاں آج میں بنا رہی ہوں کسٹر ڈلائٹ وینیلا کیک کے ساتھ اس کے لئے میں کیک گھر پر بنا رہی ہوں اور اس کی کافی بار آپ لوگ کے ساتھ ریسپیز شیئر کر بھی چکی ہوئی ہوں لیکن اگر کسی کو نہیں پاتا تو دسکرپشن میں نہ میں سارے انگریڈنس لگ دوں گی بس آپ اس ریسپی کو فالو کر دیجئے گا اور اگر آپ نے کبھی بیکنگ ورن نہیں کیے تو آپ نورمیلی کوئی بھی وینیلا کیک جو ہنا منگوا سکتی ہیں کپ کیک لے لیں یا کوئی بھی ٹی کیک لے لیں تو مارکٹ والا کیک بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں بہت حال میں ایک ایک گھر پر بنا رہی ہوں اور ڈسکرپشن میں ساری کونٹیٹی بھی لکھ دوں گی اچھا آج جو دعوت ہے نا وہ سسٹر کی ہو رہی ہے اور آپ لوگ نے میرا بہت پرانا ولاگ دیکھو گا جس میں ہم لوگیں نیو برن بیبی کے ساتھ سسٹر کو ویلکم کیا تھا ماما کے گھر پر دب انم آئی تھی اور ماشاءاللہ سے آج جا رہی ہیں تو گھر والے بہت زیادہ اداس ہیں کیونکہ اس دفعہ انم کافی لمبے عرصے کے لیے یہاں پر رہی ہے ویسے پہلے جب آتے تھی نوملی تو بس دس دن بندرہ دن یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ اس سے زیادہ نہیں رہی ہے لیکن اس دفعہ بہت زیادہ رہ گئی ہے اصل میں ان کے ان لاؤز جو ہیں وہ گاؤں گے ہوئے تھے اور ایک دو دفعہ روحل بھائی کا پلین بنا کے آتے ہیں انم کو لے کے جاتے ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں گاؤں میں ہوں تو یا کہ وہاں کیا کرے گی تنگ ہو جائے گی تو اٹس بیٹر کہ وہ وہاں پہ رہے تو اس چکر میں انم نے یہاں پہ کافی ٹائم سپینڈ کر لیا اور ہم سب ارہم کے ساتھ اتنے کوئی آدھی ہو گئے تھے کہ ابھی ہم سوچتے ہیں دو دن سے کہ انم چلی جائے گی تو اتنا سیڈ ہو جاتے ہیں سارے بھار بھار جا کے اور ہم کو لات پیار کرتے ہیں اتنا وہ ہمار سر ٹیٹ ہو گیا تھا تو کافی مزے کا ٹائم جو ہےنا انم کے ساتھ اور ہم کے ساتھ ارہم کے ساتھ امنوں کا سپینڈ ہوا اور آج وہ جا رہی سی تو اس لیے میں نے روحل بھائی کو جو ہےنا گھر پہ دعوت پہ بھولا لیا تھا کہ چلیں جاتے ہیں میرے گھر سے رکھ ست ہو کے جائیں تو یہاں پہ میں نے کےک کا میکشور ریڈی کر کے اس کو میں نے اون میں رکھ دیا تھا بیک ہونے کے لیے تب تک یہاں پہ ہم کسٹڈ بنا لیتے ہیں کسٹڈ جس طریقے سے نارمل بنتا ہے اسی طریقے سے ہم بنائیں گے اور اس کی کیا رسپی آپ لوگ کو دون بس آپ نے ایک جو ہے نا کیجی لے لینا ہے دودھ اس میں ہاف کپ آپ نے ڈالنی ہے شگر اور اس کو بوائل ہونے دینا ہے تقریباً تین سے چار چمچ میں نے کسٹڈ کے لیے لیے تھے وینیلا کسٹڈ کے دودھ میں مکس کر لیا تھا اور اچھے سے اس کے میکشور سا بنا دیا تھا اور اس کو ہم دودھ میں ڈالیں گے گریاجولی ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس کو تھک ہونے تک پکا لیں گے اچھا یہاں پہ کسٹڈ ریم روپس تھک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تب تک دوسری طرف ایک بڑے سے بول کے اندر میں نے ویپنگ کریم ڈال دی تھی اس ریسپی کے لیے ہمیں صرف ویپنگ کریم چاہیے دوسری والی ملک کریم آپ نے اس میں نہیں ڈالنی ہے صرف اس میں ویپنگ کریم جائے گے ایک کپ جو ہے نا ویپنگ کریم میں نے لی لی تھی اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اتنا بیٹ کیا کہ یہ بلکل فلافی ہو جائے اس کے بعد جو کسٹڈ والا مکچر ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے لیکن جو کسٹڈ ہے نا وہ آپ نے پروپر تھنڈا ہونے دینا ہے جب آپ کریم کسٹڈ کریم کے اندر ڈالیں گے ویپنگ کریم کے اندر تو وہ اگدم سے ملٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگدم سے اپنا ویٹ چھوڑ دے گی بلکل لیکوٹ سی بن جائے گی لیکن جب ہم تھنڈا کسٹڈ اس میں ڈالیں گے نا تو وہ ایسے فلافی سی کریم اس میں رہے گی تو اس لیے آپ نے اس میں تھنڈا کسٹڈ ہی ڈالنا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک سرونگ بولی لیا تھا اور اس کے اندر میں کیک رکھ دوں گی کہ جو سائیڈز ہموں میں نے کٹ لی تھی بول کے حساب سے جتنا مطلب میں برس برتن تھا نا اس کے حساب سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اور یہ ہم پورے کا پورے اس میں رکھیں گے اس کی کٹنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں کسٹڈ والا مکشر ڈالیں گے بس سمپل اتنا ہی کرنا ہے اور کسٹڈ والا مکشر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر مکس فروٹین ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب مکس فروٹین جو ہے وہ بہت امپورنٹ انگریڈنٹ ہے اس ڈلائٹ کے لیے تو اس لیے آپ نے اس میں ایک کپ ہر حال میں ڈالنا ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتے ہیں کھاتے ٹائم جب ہلکے ہلکے سے چنگ ساتے ہیں نا فروٹین کے تو بہت زبردست ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ہر حال میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹاپ پہ تھوڑے سے میں نے کاجو ڈال دیا تھے آپ بادام پستہ اور اخروج جو بھی آپ کو پسند دیں ڈرائی فورٹس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کور کر لوں گی تاکہ اس کیوپر برف نہ جمیں اور اس کو ہم ڈک دیں گے فریج میں تقریباً چھ سا سات گھنٹوں کے لیے یہ میں نے صبح سویرے اٹھ کے بنایا تھا کیونکہ یہ جتنا زیادہ اچھا تھنڈا ہوتا ہے نہ اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس لئے آپ نے اس کو زیادہ دیر کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن شاشلک اور ساتھ میں فرائی ریس بناؤں گی تو اس کے لئے یہاں پہ ایک برتن میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس میں میں نے تقریباً ایک چمچ لسن ڈال دیا تھا اور لسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا سا بس چاپ کر لینا آپ نے اور اس کو ہلکا سا آپ نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن اور چکن کو بھی ہم فرائی کریں گے مکس کریں گے اور پکا لیں گے چکن جب ہلکے سے پک جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں مساءلے ڈالیں گے نمک ہم اس میں ڈالیں گے اور ہافٹی سپون میں نے اس میں سفید میش ڈالی تھی ہافٹی سپون میں نے اس میں کٹیوی لال میش ڈالی تھی اور ہافٹی سپون سرخ میش کا پاورڈر ڈالا تھا اور ساتھوں میں نے ہافٹی سپون ہی اس میں لسن پاورڈر بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ساوس ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اس میں گیا ہے چلی ساوس ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہے سویا سوس اور ون ٹیبل سپون ہی وینگر میں اس میں ڈالا ہے اور دوبارہ سے ان سوس کو چکن کے ساتھ اچھے سے پکا لیں گے اچھا یہاں پہ چکن ہمارے پاس اچھے سے پک چکا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاس، ٹماٹر اور شملا مرچ کٹنگ آپ نے بلکل ایسے ہی کرنی ہے جس طرح سے منس میں کیوئے ان کے شاشلے کے لیے یہی کٹنگ ہوتی ہے سبزیوں کی اور ان سبزیوں کو ہم ہلکا سا ٹوست کر لیں گے فل نہیں پکائیں گے یہ نہ ہوگی گل کے یہ بلکل لوز ہو جائے سبزیاں اس میں فریش ہی رینی چاہیے بس اتنی آپ نے رکھنی ہے جتنی ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھ رہی ہیں اس کے بعد اس چکن والے مکشر کو ہم کسی دوسرے برتن میں ڈالیں گے اور نیکس ٹیپ ہم دوبارہ سے اسی برتن میں کریں گے اچھا شاشلے کے لیے ابھی گریوی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہاں پہ اسی آئل کے اندر میں نے تھوڑا سا دوبارہ سے گالک ڈالا اس کو فرائی کیا اور ساتھ میں ایک ٹیماتر میں نے ڈال دیا تھا بڑے سائز کا تھوڑے سی اس میں چنک سٹرے گئی تھے ٹیماتروں کے تو وہ میں نے سائٹ پے کر لیا تھے کیونکہ ہمیں اس کے لیے پروپر ایک اچھا سا پیس چاہیے ٹیماتر کو گلنے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے نمک سرکھ میرچ کا پاوڈر اور سفید میرچ کا پاوڈر اور بس یہی تین چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور کٹی بھی لال میرچ بھی ڈال لیتی ہاں اور دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اتنی دیر کیلئے پکائیں گے کہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اچھا اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی ساوس تقریباً تین چمچ چلی ساوس کے ڈالے تھے آئسٹر ساوس ڈالا تھا اس میں اور ون تب سپون سرکہ ڈالا تھا سویا ساوس اس میں نہیں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں میں نے ڈال دیا تھا ون فورت کپ کیچپ کیچپ اگر آپ کو زیادہ پسند ہیں تو زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کونٹیٹی کو بڑھا دیں اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ ڈالا تھا پانی کا اور پانی کے اندر میں نے کونفلار ایک چمش ڈال کے مکس کر لیا تھا اور اس پانی والا مکشر کو میں نے گریوی میں ڈال دیا تھا اور اچھے سے اس کو پکنے دے دیا تھا اتنی کہ گریوی جو ہے وہ تھک ہو جائے یہاں پہ دیکھ tigers میں پر گریوی میں اپس تھک ہو چکی ہے اب جو ہے چکن اور سبزیوں والا مکشر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو پکا لیں گے اور جو شاش لے کے ہمارے پاس ہو جائے گا ریڈی فرائیڈ رائز کے ساتھ اچھا یہاں پہ میں فرائیڈ رائز بنا رہی ہوں آج کل تو اتنی خاص سبزیاں نہیں ہیں اور مجھے فرائیڈ رائز ہمیشہ جو اچھے لگے نا وہ سردیوں میں اچھے لگیں کیونکہ بہت فریش سبزی آئی وی ہوتی ہے اور بہت زبردست جوسی سی اور فلیور والی سبزی ہوتی ہے تو فرائیڈ رائز جو ہے نا وہ سردیوں میں برانے میں مجھے لگتا زیادہ مذکہ ہوتا ہے پھر یہاں پہ آئل کے اندر تھوڑا سا میں نے لیسن کو براؤن کر لیا تھا اور اس کے ساتھی سبزیاں ڈال کے ان کو ہلکا سا ٹوست کر لیا تھا بندگو بھی شملہ میرچ اور ساتھ میں آلو تھوڑے سے میں نے ڈال دیئے تھے نمک اور کالی میشھ ڈال کے دوبائر سے اچھے سے مکس کر لیا تھا ہائیسٹر ساوس میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ہافٹی سپون ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا تھا سویا ساوس اور ون ٹیبل سپون سرکا چلی ساوس اس میں نہیں ڈال لیں گے ٹھیک ہے دو ایگ میں نے لے لیا تھے اور ان کو میں نے پکایا تھا سپریٹ ایک برتن میں اور اس کو اس کے اندر میں ڈال کے مکس کر لیا تھا اور بس یہ جب میں ٹیبل لگا رہی ہوں گی اس ٹیم پر چاولوں کو وائل کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی گرمہ گرم اس ٹیم پر سرف کروں گی یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں میکرونی اور میکرونی جو ہے وہ تھوڑا سا آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی اور انشاءاللہ یہ رسبی بھی آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی اور یہ میں میکرونی کیمہ کے ساتھ بنانے والی ہوں اچھا یہاں پہ ایک کڑاہی میں میں نے آئل ڈالا کوئی بھی ہم نے اس میں جو ہے نا لسن ویرا نہیں ہی ڈالنا ہے ڈائریکٹ ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ اور کیمہ جو ہے نا وہ اپنے بزار والا نہیں استعمال کرنا ہے بہت ہی چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے اور میکرونی بھی پتہ ہی نہیں چلتا تو اس لئے اٹس بیٹر کہ آپ کیمہ گھر پہ بنا لیں یا آپ مشین پہ بھی بنا رہے ہیں تو تھوڑا موٹا موٹا سا کر کے بنوانا ہے ٹھیک ہے کیمہ کو جو ہے نا ہم نے ہلکا سا آئل کے اندر فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے مسالے ڈالیں گے مسالوں میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ایک کو ٹی وی لال مرچ اور سلف مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سفیر مرچ اور اس میں بھی جو ہے نا میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون لیسن کا پاوڈر اور ساتھ میں تقریباً دو بڑے چمچ میں نے اس میں تک کا مسالہ ڈال دیا تھا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا مسالوں کو کیمہ کے ساتھ آپ نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ساوس ڈال رہی ہوں ون ٹی بل سپون اس میں گیا ہے سرکہ آسٹر ساوس ہاف ٹی سپون اور سویا ساوس ون ٹی بل سپون چلی ساوس ایس ڈال زیادہ جائے گا دو سے تین چمچ ڈال دیں اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ مکرانی میں اور دوبارہ سے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور آخر میں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو کور کر لیا تھا تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو کیمہ یہاں پہ مرپس اچھے سے گل چکا ہے اب اس کے بعد میں اس میں شملا مرش ڈال رہی ہوں اور شملا مرش کی آپ نے کٹنگ جولین کرنی ہے دوسری رکھے سے کٹنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ مکرانی میں یہی والی کٹنگ زیادہ اچھے لگتی ہے اور اس کو ہم نے کیمہ کے ساتھ ٹوست کر لینا ہے اور اس کو اس پرتن میں سے ہم نکالیں گے اور اسی میں ہم ساوس بھی بنائیں گے اچھا ساوس کے لیے آئل کے اندر جو ہےنا میں نے ڈال دی تھی پیاز ایک میڈیم سائز کی پیاز اور اس کو ہلکہ سا میں نے فرائے کر لیا تھا آئل کے اندر ہی اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دی تھی دو ہری مرچیں تین چار جوے لسن کے اور دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کیا اور دوبارہ سے اس کو ہلکہ سا میں نے ٹوست کیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تمارٹر دو میڈیم سائز کی تمارٹر میں نے اس میں ڈالیں تمارٹر تھوڑا سے اگر زیادہ بھی چلے جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے اگر آپ کو زیادہ ساوس والی میکرانی اچھی لگتی ہیں آخر میں تقریباً چھے سے سات کاجو میں نے ڈال دیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو مکس کر لیا تھا اور اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اچھا پیسٹ ہم تب بنائیں گے جب یہ پروپر ٹھنڈا ہو جائے گا تب تک میں آپ کو ایک وائٹ کورما کی ریسپ بھی دے دیتی ہوں جو کہ ہم گوشت کے ساتھ بنانے والے ہیں آئل میں تھوڑے کھڑے گرم مسالے میں نے ڈال دیئے تھے اور ان کو ہلکہ سا میں نے بھون لیا تھا اور اس کے بعد جو ہم اس میں پیاس ڈالیں گے تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ کر لی تھی اور کٹنگ آپ نے بلکل ایسے کرنی ہے چھوٹی چھوٹی کٹنگ ہونی چاہیے پیاس کی ہلکا سا ہم اس کو براؤن کریں گے تھوڑا سا آئل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے زیادہ ڈال دیا تھا اور جب پیاس براؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے اور گوشت جو ہے وہ میں نے پہلے بوائل کر لیا اور اس میں لسن اور کالی میں جو نمک ڈال کو اس کو بوائل کیا تھا اور بس سپانی کے ساتھ ہی ڈالا اور اس کو پکاتی رہے یتنا کہ اس میں سے پانی جو ہے پراپر خوشک ہو جائے اچھے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ون فوڈ کپ دہی اور دوبارہ سے اس کو اچھے سے پکائیں گے اور اس کے ساتھ اس میں مسالے ڈال دیں گے اس کڑائی میں صرف دو ہی مسالے جائیں گے سفید مچ یا کالی مچ کوئی بھی ڈال دیں اور ساتھ میں زیرا پاورڈر اور نمک بھی زائد سی بات اب وہ تو جائے گئی لیکن باقی جو بیسک ہیں وہ اس میں سفید مچ اور زیرا پاورڈر بس اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیں اور اچھے سے اس کو کوک کر لیں اور دہی ڈالنے کے بعد اپنے اس کو اتنا کوک کرنا کہ آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اینڈ میں ڈال دوں گی تھوڑی سی ملک کریم تقیباً چار سے پانچ امچ ملک کریم کے اور دوبارہ سے اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی پکا لوں گی ساتھی میں دو ہری میچیں ڈال دی تھی اور اس کے ساتھ ہی کاجو کا پیسٹ بھی ڈال تھا تقریباً چھ ساتھ کاجو لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یوں سمجھ لیں کہ یہ کاجو کا پیسٹ ہر وائٹ کڑائی چاہے وہ چکن میں بنا رہے ہیں چاہے وہ گوشٹ میں بنا رہے ہیں ایک سیکرٹ ہے آپ کی ڈش کو ایک زبردست فلیور دینے کے لیے تو اس لئے جب بھی آپ وائٹ کڑائی بنا رہے ہیں تو اس میں کاجو کا پیسٹ ضرور ڈالا کریں آخر میں جو ہے نا بس میں نے اس میں کوئلے کا دھون لگا دیا تھا اور کوکسی ایک ریسپی گوشٹ کے ساتھ بھی ریڈی ہو گی اور یہ گوشٹ جو ہے نا میں نے صرف ایک بندے کے لیے بنایا تھا روحیل بھائی کے لیے کیونکہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے میرے ہاتھ کا کورما اور کھایا بھی انہوں نہیں تھا کیونکہ باقی سب لوگوں نے جو ہے نا بس بریانی اور فرائیڈ رائز پے کسر نکالی تھے اچھا یہاں پہ اب میکرانی کے لیے میں نے پیسٹ ڈال دیا تھا اور اس میں مسالے ڈال دیا تھے نمکس فرید مچ کالی مچ اور کٹیوی لال مچ بس یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھا سے میں نے میکس کر لیا تھا اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین سے چار چمچ چلی سوس کے ون ٹیبل سپون میں اس میں سرکر ڈال دوں گی بس یہ دو سوس اس میں جائیں گے اور اچھا سے اس کو میکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً چار سے پانچ چمچ میونیز کے اور چار سے پانچ چمچ ہی کیچپ کے اگر تو آپ کو میکرانیز زیادہ کریمی اور ایسے چیزی اور سوس والی پسند دیں تو آپ میونیز اور میل کریم کی تھوڑی سی کونٹیٹی بڑھا دیں لیکن اگر آپ کو زیادہ سپائسی اور کیچپ والی پسند دیں تو آپ کیچپ کی کونٹیٹی کو بڑھا دیجئے گا ٹھیک ہے ساتھ میں ہی ایک چکن کیوب لے لیا تھا وہ میں اس میں ڈالا تھا اور ساتھ میں ہاف کپ دودھ ڈال دیا تھا اور سوس کے لیے گریوی کے لیے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا اور میکرانی کے لیے جو سوس ہے نا وہ مہر پاس ہو جائے گی ریڈی اچھا بہت سے لوگوں کو یہ سوس بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سوس بناتے ہیں اس میں ٹماتر اور یہ ٹماتر اور پیاز اور یہ لسن دکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے اس طرح کی سوس نہیں بنتی ہے اور سبیٹر کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں بہت زبردست ایک پرفرک کنسسنسی والی سوس آپ کے پاس بن جائے گی جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو کہ پیاز ٹمہنٹر دکھ رہے اس کے بعد میں نے اس پر میکرانی بوائل کر کے ڈال دی تھی اچھے سے مکس کر لیا تھا اچھا اس میکرانی کو اب ہم سرف کے سے کریں گے ایک کیک مول لے لیا تھا اور اس کو میں نے آل کے ساتھ گریز کر لیا تھا ایک تے میں نے میکرانی کے لگائی تھی بیج میں کیمہ ڈالا تھا ساتھ میں چیز ڈالی تھی اور اوپر پھر جو ہے میکرانی ڈال کے چیز ڈال دی تھی اور اس کو ہم بیک کریں گے اتنا کہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے یہ میں ایک تھوئی ڈیفرنٹ اور یونیک لک کے لیے اس کو کیک مول میں سرف کری ہوں اگر آپ اس ٹپ کو نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ سکپ کر دیں سمپل جیسے میں نے میکرانی ڈالے تھی اس کے ساتھ ہی آپ کیمہ بھی ڈال دیں اور چیز بھی ڈال دیں کڑائی میں اور مکس کر دیں اور آپ کے پاس میکرانی بھی ریڈی ہو جائیں گی اگر آپ اس کو کیک مول میں سرف نہیں کرنا چاہتے ویسے اگر آپ کے پاس کیک مول ہے اور آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ لک دینی ہے میکرانی کو تو آپ اس طرح سے ضرور کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی لگتی ہیں اچھا ابھی صرف میں میکرانی کی تیل لگاؤں گی اور اس کو سائٹ پہ کروں گی یہ جب ٹیبل لگا رہی ہوں گی تو اس ٹائم پہ بس میں اس کو آون میں رکھ دوں گی تاکہ چیز ملٹ ہو جائے اور میکرانی تھوڑی سی گرم ہو جائے اچھا یہ رات کا ٹائم تھا چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا تھا فرائیڈ رائس کے لیے اور اچھے سے مکس کر لیا تھا ٹاپ پہ تھوڑا سا ثابت زیرہ اور کالی میش ڈال دی تھی اور اس کو میں نے دم پہ لگا دیا تھا اور یہاں پہ میں ساتھ ساتھ میں ٹیبل بھی لگا رہی تھی گھر کا بھی دیکھ رہی تھی ساتھ میں بچوں کو ہموک بھی کرواری تھی آج کے دن اگین بہت بیزی گزرا اور آج کل دعوتیں آ رہی ہیں زیادہ زیادہ تو اس لیے بہت بیزی دن گزرتا ہے اور یہاں پہ ریحل بھائی میں لیے لے کیا تھا ٹائم بوٹ اور میں اتنی کوئی خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں ٹائم بوٹ کی اتنی بری حالت تھی اسے میں ٹیشو پیپر رکھ کے اپنا موبائل سیٹ کرتی تھی اور کافی بار ایسا ہوا کہ جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی تو تین چار دفعہ تو وہ گیری جاتا رہا تو آج جب ٹائم بوٹ لے کے میں اتنی کوئی خوش ہو گئی اور اسی ٹائم پہ مجھے دیر ہے ان کو پتا ہے یہ ویڈیو بنا رہی ہے تو اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے ٹائم بوٹ دیا میں اتنا خوش ہو گئی میں نے کہا بڑے چلا کر ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ کے لئے اس سے بڑا گفٹ کوئی نہیں ہو سکتا اور شاید میری حال میں آنم نے بتایا تھا کہ میرے ٹائم بوٹ خراب ہو گیا تو پھر وہ آتے ہوئے میلے لے کے آئے تھے تو انشاءال نیکس کبھی یہ کوئی ویڈیو بنی تو اس پر میں آپ کو ٹائم بوٹ کی ڈیٹیل بتاؤں گی بڑے مزے کا اور بہت کام کا اور بس باقی چیزیں میں نے ٹائبل پہ لگا دی تھی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات پینشن کروں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ دعوت میں بہت کم کونٹیٹی میں چیز بناتی ہیں تو اصل میں جب منیوز زیادہ ہوتا ہے تو ہر چیز مناسب سی بنتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ کوئی بھی نہیں کھاتا اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ تب بھی چیز زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر کے جب افراد زیادہ ہوتے ہیں تو چیز زیادہ بنتی ہے لیکن اب ہمارے گھر پہ صرف ہزبنڈ اور میں ہی ہیں تو اس لئے کم کونٹیٹی میں چیز بنتی ہے گھر والوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے اور دوسری بات ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب سائی چیزیں سامنے پڑی ہو تو ایک بندہ صرف بریانی کھا رہا ہے یا پھر ایک بندہ صرف ایکی ڈش کھا رہا ہے وہ ہر چیز جو ہے نا مناسب سی تھوڑی تھوڑی ہر چیز کھائے گا تو اس لئے جب منیوز زیادہ ہوتا ہے تو پھر میں ہر چیز کم کم کونٹیٹی میں بناتی ہوں اور جب ماما کے گھر دعوت ہوتی ہے پھر وہاں پہ چیز زیادہ زیادہ بنتی ہے کیوں کیونکہ وہ گھر کی بھی زیادہ افراد ہیں ہمارے گھر پہ تھوڑی کم بنتی ہے اور لاس میں نے ایک دعوت کی تھی شاید رمضان میں تھی اس پہ بڑا آپ لوگ نے پھر کمینٹ کی کہ اتنی زیادہ اپنی چیزیں بنا دی ہے کھاتا کون ہے اور ویسٹ اور رنگی اور یہ وہ تو اصل میں تب وہاں پہ افراد زیادہ تھے تب ہمیں اپنے گیسٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرشلہ سے کھانے والے ہیں تو ان کے لئے ان کے حساب سے چیز بنانی ہے یہ تھوڑا کم چیز کھاتی ہے تو ان کے لئے ان کے حساب سے چیز بنانی ہے ہاں باہر کا کوئی آ جاتا ہے جسے بابا کے گیسٹ میں سے کوئی ہیں تو پھر وہاں پہ زیادہ ہم چیز بنا دی ہیں فیملی میں سے کوئی آتا ہے نا تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اتنی چیز لگتی ہے تو پھر اس حساب سے ہر چیز بند دی ہے اس لئے میرا کھانا کبھی کم کبھی زیادہ اس لئے ہوتا ہے اور جب منیو زیادہ ہوتا ہے تب تو تھوڑی سی کم ہی چیز بناتی ہوں تاکہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی کھائی جائے خیر یہ تھا میرے آج کا ولوگ حب سو کہ آپ لوگ کو ساری ریسپیز اچھی لگی ہوں گے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اپنا بہت سارے حال رکھئے گا انشاءالہ میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیکس ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ